السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس خط کا تذکرہ کریں گے جو دریائے نیل کے نام لکھی گئی تھی اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا ان سب باتوں کی پوری جنکاری اس ویڈیو میں دیں گے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں انشاءاللہ اس میں بہت ساری دین کے اہم باتیں معلوم ہوگی اور بہت کچھ ہمیں سمجھنے کو ملے گا آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو مصر والے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قدیم عادت ہے کہ اس مہینہ میں دریائے نیل کی بھیٹ چرہتے ہیں اور اگر نہ چرہیں تو وہ دریائے میں پانی نہیں آتا ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینہ کی بارہویں تاریخ کو ایک باکرہ لرگی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو اس کے والدین کو دے دلا کر رضا مند کر لیتے ہیں اور اسے بہت عمدہ کپڑے بہت قیمتی زیور پہنا کر بناو سوار کر اس نیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا پانی چھرتا ہے ورنہ پانی چھرتا نہیں ہے سپاہ سالار اسلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کیلئے آیا ہے تو ایسا نہیں کر سکتے مباز رہے دریا نیل کا پانی نہ چواہا مہینہ پورا نکل گیا لیکن دریا خوش پڑا ہوا ہے لوگ تنگ آ کر ارادے کرنے لگے کہ مصر کو چھوم دیں یہاں کے بودباس ترک کر دیں اب فاتح مصر کو خیال گزرتا ہے اور دربار خلافت کو اس سے مطلع فرماتے ہیں اسی وقت خلیفت المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جو کیا اچھا کیا اب میں اپنے اس خط میں ایک پرچہ دریا نیل کے نام بھیج رہا ہوں تم اسے لے کر دریا نیل میں ڈال دو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس پرچے کو نکال کر پران تو اس میں تحریر تھا کہ خط ہے اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریا نیل کی طرف بعد حمد و صلات کے مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے بہ رہا ہے تو خیر نہ بہ اور اگر اللہ تعالی واحد و قخار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تجھے روا کر دے یہ پرچہ لے کر حضرت عمر عقصر رضی اللہ عنہ نے دریا نیل میں ڈال دیا ابھی ایک رات بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ دریا نیل میں سولہ ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا اور اسی وقت مصر کی خشک سالی ترسالی سے گرانی ارزانی سے بدل گئی خط کے ساتھ ہی خطہ خطہ کا سر سبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا اس کے بعد سے ہر سال جو جان چڑھائی جاتی تھی وہ بچ گئی اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہو گیا محترم سامعین اکرام اس ویڈیو سے ان باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کسی رسم و رواج کو نہیں مانتا بلکہ جو حقیقت ہے اسی بات کو مانتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر بری رسموں سے بچائے اور صحیح عمل کرنے والا بنائے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے رشداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ تک اچھی معلومات اور صحیح معلومات لے کر آتے رہیں گے تک تک کے لئے خدا حافظ